اسلام علیکم دروشری پڑھنے آجی سپرنگ بیس کوسٹن پائیو کہا تھا میں نے کوسٹن پائیو کہا کچھ روٹا پوٹا ہوا کہ بلکل بھی نہیں چلیں جن سے جتنا بھی روٹا پوٹا ہوا اور وہ اس کی رسکشن کرنا چاہیں موسیقی 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 پی کیو پروسیس 1 سے 50, 30, 20 کی ریشن میں پی کیو آر بنتے ہیں اور پروسیس 1 کے یہ جوائنٹ کارڈرٹس ہیں پھر پی کیو آر فورم بکھ جاتے ہیں پی کیو فورم بکھ دیتے ہیں لیکن آر بہتر ہو کے بہتر ہے تو پی کیو فورم بکھ جائیں گے ان کی این آر بی کے لیے ابھی کی سیل پرائز اور آر فردر پروسیس ہونا ہے تو اس کے لیے بہی بیٹا چیٹا والی کا حالی بننا بیٹا ہے لیکن بکنا چیٹا ہے تو یہ آر کے لیے بیٹا چیٹا والا پوائنٹ اور یہ وہ سگمہ جیسا یہ ادھر کہانی چنائی گی ہے ڈیٹا یہ ہے کہ پروسیس 1 کہ اب آپ کو روپے بتانے کی بجائے روپے ادھر بتا دیئے کونٹریٹیز بتا دیئے کہ اتنے کلو مٹیرنٹ ڈالا اتنے لپے والا اتنے لیبر کے آرز لگے اتنے لپے والے تو پہلے جو روپے بتائے ہوتے تھے وہ اب اس طرح سے توڑ کے بتا دیا دونوں پروسیس کے خرچے ہو گئے نارمل لاؤس صرف پروسیس 1 میں ہے پروسیس 2 میں نہیں ہے اوپننگ گلوزنگ سٹاکس سیل پرائس پاسٹو سیل اس ٹیبل کے اندر یہ جو ٹیبل بنا ہوئے اس میں ایک شک یہ بننا چاہیے کہ یہ جو آر کا سٹاک دیا ہوئے یہ اس فنشڈ آر کا دیا ہوئے ہے یا جو پروسیس 1 سے نکلا ہے اس کا ہے دیکھیں پی اور کیو جب پروسیس 1 سے بنے جنہوں نے بھی کیا ہے پروسیس 1 پی کیو اور آر اور پروسیس 2 میں یہ آر ان ہوگا اور پھر بہتر آر جس کو میں نے ڈیفائنڈ آر کہہ دیا یہ سیل ہوگا تو پی ون سے پی کیو آر بنتے ہیں پی اور کیو فینش گوڑھیں لیکن یہ آر ابھی فردر پروسیس ہوگا پھر یہ والا آر جو ہوگا یہ بکے گا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پی اور کیو کے اوپنی کلوزنگ سٹوک ہیں یہ تو پی اور کیو پروڈکٹ ہی ہے لیکن یہ جو آر کے سامنے یہ سٹوک لکھا ہوا ہے یہ اس نیلے والے آر کا ہے کہ کالے والے آر کا ہے کوئی بگا ہے اس نے کالے والے آر کا چھوڑ پر کالے والے کاردکٹ ہوں ایک ہمارے کا چھوڑ پر کالے والے ہیں سیل پرائس لکھی ویڑے ہوئی تو سیل تو کالا والا آر ہوتا ہے تو یہ اسی کی بات ہو لی ہے پھر سیل پرائس بھی تا لکھی ویڑا ہے تو سیل پرائس جو ہے وہ اس کالے والے آر کی ہے تو اس کے جو اس کالے والے آر کے ایپنین کلوزنگ ہیں نیلے والے آر کے نہیں ہیں اس بات کو مزید پکا کر رہے ہیں value of opening and closing stocks یہ جو ایپنین کلوزنگ stocks ہیں ان کی جو values ہیں comprised of cost of both processes تو دونوں پروسیس سے تو یہ گذرہ ہے نا یہ تو دونوں پروسیس سے نہیں گذرہ وہ یہ ہے جو دونوں پروسیس سے گذرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جہاں پر پروڈٹ آر لکھاو ہے وہ یہ والا کالا والا آر ہے اس کے علاوہ جو اوپر یعنی یہ فنس جوڈس والے کا đیٹا ہے یہ فنس جوڈس کا دیٹا ہے وارکن پروسیس کا کہیں کوئی ڈیٹا نہیں ہے چلو پھر بھی اگر کوئی زد کریں کہ نے نی کیا پتا ہے یہ ورکن پروسیس ہو تو کسو سویہ ہوگا ہے؟ تو یہ آارھaf Affairs واضح اوقانی ٹلوزنگ cosa یہ P اور Q فنش گوٹس کا سٹاک ہے یہ ورکن پروسس کا سٹاک نہیں ہے ورکن پروسس کا سٹاک سوال میں کہیں نہیں ہے اس لئے اوقنی پروسسی ورکن پروسس نہیں ہے ہوتے کہیں تو بتائے ہوتے نہیں ہیں پھر اس کے علاوہ یہ اوپر جو پروسس 2 میں کہا ہوا تھا تو ایک بائی پروڈنٹ TS بھی بنتا ہے یہ اس ٹی ایس کے بارے میں پوائنٹ نمبر فور میں لکھا ہے کہ اتنے کلو ٹی ایس بنا اور سیلنگ ایڈبین خرچیں بتا دیئے یہ سوال کا ڈیٹ ہے کرنا کیا ہے انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے ہر پروڈٹ کی الگ ہے یہ مارڈنل ایبزارپشن کا سوال نہیں ہے بس نارمل کی انکم سٹیٹمنٹ بنانی ہے انکم سٹیٹمنٹ میں کیا ہوگا سیلز پاسٹ آف سیلز گراس پروفٹ ایڈبین سلنگ ایٹس میں سے یہ بنانی ہے لیکن ایچ پروڈٹ کا مطلب ہے پروڈٹ وائز انکم سٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ہر پروڈٹ کی الگ الگ انکم سٹیٹمنٹ تو وہ آپ تب ہی بنا سکیں گے جب اس انکم سٹیٹمنٹ کی ساری فگرز ہر پروڈٹ کی الگ الگ پتا ہوں گی یہ سوال کی ریگوارمنٹ ہے اور انکم سٹیٹمنٹ دیکھیں میں نے تین بنائی گی ہیں سیلز، پاسٹ آف سیلز، جی پی ایڈبین سلنگ نیٹ پروفٹ انکم سٹیٹمنٹ یہی ہے لیکن تین بنانے کے لیے آپ کو ہر پروڈٹ کا یونٹ سولڈ سیل پرائز ہر پروڈٹ کی فنش گوڈز انوینٹری کی اوپننگ کو کلوزنگ کوسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹ کوسٹ آف گوڈز مینیفیکچرڈ کیا ہے پروسس کسٹن میں کوسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹ تو آپ کو ہر پروڈٹ کی کوسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹ یہ ہم لوگ پہلے سوالوں میں نکال رہے تھے اب اس سوال کا لیول یہ بڑھ گیا کہ اس نے یہی پر روکنے کی بجائے انکم سٹیٹمنٹ بنوائی ہے چلو انکم سٹیٹمنٹ تو ایک ایڈبانس بات ہے لیکن کوسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹ تک تو کونسنا ہے ہمیں تو پی کیو ان کی کوسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹ کیسے نکلے گی پروسسس ون سول ہوگا پہلے ان کی کمائن کوسٹ آف کمپلیٹیڈ نکلے گی پھر وہ ان تینوں میں بٹے گی تو وہ جو پی اور کیو میں بٹی ہوگی یہ وہ ہے اور یہ کیسے نکلی یہ پروسسس ون میں جو آر کو حصہ بٹا ہوگا وہ پروسسس ٹو میں ٹرانسفر ان ہوگا پھر پروسس ٹو کے اندر مزید خرچی آئیں گے وہ سب ملا کے یہ ہیں یہ سوال کی اپروچ ہے کہ کوسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹ نکالنی ہے ہم نے اور یہ فگر دی ہوئی ہے اوپننگ کی فگر دی نہیں ہے اس سوال میں اوپننگ کوسٹ آف گوڑز مینفیکچر میتھڈ کیا ہے فائی فو تو یہ کس میں سے بچے ہوں گے یہ انہی میں سے بچے ہوں گے تو ان کی پر یونٹ کوسٹ نکلی اور کلوزنگ یونٹ سے منٹیپلائی کر دی یعنی ابھی تک کہ میں آپ کو مالدن ایبزورپشن میں جہاں تک لے جا چکا ہوں اس کی ہیلپ ہو گئی اس سوال کے اندر اس لئے اب آکے ہوں وقت آئے ٹھیک ہے اور پھر یہ ایڈمن سیلنگ سمپلی کہتے ہیں سیلز کے بارہ پرسنٹ ہے تو سیلز کے بارہ پرسنٹ ملٹیپلائے کر دی تو اس لئے انکم سیٹمنٹ کی باقی چیزیں چلو پھر بعد میں دیکھتے ہیں کوسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس کرتا ہوں کوسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس کے لئے وہی ساری پروسس ون پروسس ٹو کی مینت پروسس ون دیکھتے ہیں اوپنی کلوزنگ ورکن پروسس سوال میں نہیں ہے پروسس ون کا انپوٹ ہے بس اوپنی کلوزنگ نہیں ہے انپوٹ ہے نورمل لاؤس پروسس ون میں سیون پرسنٹ ہے یہ سیون پرسنٹ نورمل لاؤس آگیا یہ بن گیا آؤپوٹ یہ ہے ففٹی، تھرٹی اور ٹوینٹی کی رشو میں تو اس آؤپوٹ کو ان تینوں جوائنٹس میں باند دیا ففٹی، تھرٹی، ٹوینٹی یہ تین پروسس ون کے آؤپوٹ آگئے ایکوڑنٹ پروڈکشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ایکوڑنٹ پروڈکشن میں کمپلیٹیڈ یونٹس آتے ہیں کلوزنگ ورکن پروسس آتا ہے اور ابنومل لاؤس گین آتا ہے اور اگر فائی فو میتھڑ ہے تو اوپنیگ اور سٹارٹڈ کمپلیٹیڈ الگ آتے ہیں اوپنیگ کلوزنگ ورکن پروسس بھی نہیں ہے ابنومل لاؤس بھی نہیں ہے تو ای پی میں ہونے ہی صرف کمپلیٹیڈ یونٹس ہیں اب جب کمپلیٹیڈ یونٹس ہی ہوں گے صرف تو ہم نکالیں گے کس پر یونٹ پہلے میں ایسی خود سے فکر بنا رہا ہوں مٹیریل، کنورجن اس سوال کی فکر نہیں ہی ایسی خود سے لکھ رہا ہوں فائی فو میتھڑ ہے تو اوپنیگ ورکن پروسس تو ویسے ہی نہیں ہے اس لیے بس کرنٹ پیرٹ کسٹ ہی ہے یہ میں نے ایسی خود سے لکھ رہا ہوں یہ ہزار ملین یہ سات سو ملین نورمل لاؤس کی ریکووری نہیں ہے بس یہ نیومیریٹر آگے ایک ورنٹ یونٹس میں کیا ہوں گے بس صرف کمپلیٹیڈ ہی ہوں گے کیوں صرف کمپلیٹیڈ ہے کیونکہ اوپنیگ ورکن پروسس کلوزنگ ورکن پروسس ہی نہیں ہے اب نورمل گین لاؤس ہی نہیں ہے تو ای پی میں ہیں ہی بس صرف کمپلیٹیڈ یونٹس تو ان کو پہلے ہم کمپلیٹیڈ یونٹس سے ڈوائیڈ کر لیں جو کہ ایسی خود سے فگر بنا رہا ہوں پانچ سو ہیں پر یونٹ کاؤس نکلے پھر اس پر یونٹ کاؤس سے کاؤسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس کیسے نکالیں یہ میں نے خود سے فگر بنائی ہیں اس کا انصر آگیا دو روپے اس کا انصر آگیا لیٹس اے دیڑھ روپیا ایسی خود سے فگر بنائی ہے ایسی خود سے فگر بنائی ہے اب کاؤسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس کیسے نکالیں پانچ سو انٹو ٹو پلس بیوڈ یہ جادو ہو گیا ان کو پانچ سو سے ڈوائیڈ کر رہے پھر جو آنصر نکل رہے اس کو پانچ سو سے ڈوائیڈ کر رہے تو ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کرنٹ پیرٹ کاؤسٹ ہے بس اس کا ٹوٹل کر لیں وہی کاؤسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس ہے دیکھیں ہمیں اس میں جوائن پرودٹس میں باٹنے کے لیے کاؤسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس نکالنی ہے نا تو اس تک پہنچنے کے لیے اس کام کی ضرورت ہی نہیں رہی کیوں ضرورت نہیں پڑی یہ کیسے سوال میں پتا کریں گے کہ یہ تو کیسے یاد رکھیں جب اوپننگ کلوزنگ ورکن پروسس ہی نہیں ہے اے ال اور اے جی ہے ہی نہیں یعنی ای پی کے اندر بس ہیں ہی کمپلیٹیڈ یونٹس تو پھر پہلے پر یونٹ کاؤسٹ نکالنا پھر اسی کو انی سے ملٹیپلائے کر کے پھر ٹوٹل تک پہنچا دینا ہے تو اس میں تو ٹائمز آیا ہے اس لیے یہی ستہہہ سو پچاس ہی کاؤسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس ہے تو اس میں ہمیں ای پی میں جب لکھنے ہی صرف کمپلیٹیڈ ہیں تو ای پی بنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے اور جب ای پی بنانے نہیں جائے تو کاؤسٹ پر یونٹ نکالنے کا فائدہ نہیں ہے بس صرف مٹیویل اور کنورجن کو ایڈ کر لیں یہی کاؤسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس ہے لیکن اگر کوئی سوڈنٹ سال کر لے تو کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ای پی بنانے بے شکس ہی ہی آرہا ہوگا ای پی بنانے پر یونٹ کاؤسٹ نکالیں پھر اس پر یونٹ کاؤسٹ کو ان کمپلیٹیڈ یونٹ سے ملٹیپلائے کر لیں ٹھیک ہے تو بھی ہی آ جائے گا تو اس لئے یہ کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ ہمیں کیسے پتا چلنا تھا نہ پتا چلے کوئی بات نہیں ہے آپ ای پی بنائیں کاؤسٹ پر یونٹ نکالیں اور پورے پروسس سے چلیں پھر یہاں تک پہنچ جائیں یہ تو ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ٹائم بچ گیا اگر آپ کو نئی چیز کلک کی تو آپ پروسیجر کے ساتھ چلیں کاؤسٹ آف کمپلیٹیڈ یونٹس پروسس 1 تک ہوئی طرح پھر آگے اس کی جب ایلوکیشن کی تو پی اور کیو تو فوراں بک جاتے ہیں اس لئے ان کی این آر بی تو یہی ہے لیکن آر جو نیلا والا ہے وہ بکتا کالا والا آر ہے جبکہ ابھی ہم خرچے بانٹ کس میں رہے ہیں نیلے والے آر میں تو یہ وہی بیٹا اور تھیٹا والی بات ہوگئے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ سیل فرائز تو بیٹھ ٹھیٹا کی لکھی تھی لیکن کیا کیا تھا کہ بیٹا کے جنیٹس کو انٹو پوائنٹ نائن فائیف کر دیا تھا کیوں کر دیا تھا؟ کیونکہ اتنے بیٹا سے اتنے ٹھیٹے نہیں بننے پانچ پسنٹ ضائع هونے ہی ہونے تو اس طرح یہاں پر لاز تو نہیں ہے لیکن بھائی بھائی پروڈٹ بنتا ہی بنتا ہے نورمال لاز ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے بھائی پروڈٹ بنتا ہی بنتا ہے تو اس لئے نیلے والے آر سے اتنے ہی کالے والے آر نہیں بن جانے ہیں کتنے بننے ہیں یہ کتنے بننے ہیں تو وہ جو بیٹا کو 0.95 کیا تھا تاکہ یہ بن جائے اس میں ہمیں ڈیریکٹلی یہ پتا ہے تو یہ ہی لکھ لیتے ہیں تو وہ جو بیٹا کو into 0.95 کرنا تھا یعنی بیٹا میں سے نورمل لاؤس مائنس کر کے یہاں تک پہنچنا تھا تو ہم نے ڈیریکٹلی یہ فگر ہی لکھ دی اوپر نر بی کا الکریشن میں یہ وہ بیٹا تھیٹا والا پوائنٹ ہے ابنومل لاؤس نہ مائنس کرتے صرف ہم اس میں سے بائپرادٹ مائنس کرتے کیونکہ بیٹا میں سے بس نورمل مائنس کرنا تھا ہاں پنترٹی اب جب اس کو اوپر لیں گے اور این آر بی میں سیل پرائیس کے ساتھ ساتھ اور کیا مائنس کرنا پڑے گا جو فردر کاؤسٹ ہے اب اس فردر کاؤسٹ کو دیکھیں فردر کاؤسٹ وہ ہوتی ہے جو پروسس ون سے نکلنے کے بعد مزید نیا جو بھی کام ہونا ہے تو وہ یہ ہونا ہے مزید نیا کیا ہونا ہے اتنے کا کدھر گیا اتنے کا لیبر لگنا ہے دس انٹو دو سو یہ کدھر گیا ہاں جی اتنا لیبر لگنا ہے اتنا ایف و اچ لگنا ہے اور اتنا اس بائی پروڈٹ کی سیل ویلیو لیس ہو جانی ہے یہ ہے فردر دیکھیں این آر بھی نکالتے ہوئے نا ہم نے سیل پرائیس میں سے کاؤسٹو سیل اور مائنس فردر پرسیسنگ کاؤس مائنس کرنی ہے چونکہ وہ پر یونٹ کی شکل میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو یونٹ سے ملٹیپلائے کرنے کے بعد ٹوٹل اماؤن مائنس کر دی اب وہ فردر کیا ہے جو پروسس ٹو میں مزید ہونا ہے تو پروسس ٹو میں مزید دیئے کام ہونا ہے لیبر لگنی ہے ایف و اچ لگنے ہیں اور سیل ہو جانا ہے بائی پروڈٹ اس ڈبے کا نہیں نہیں میں نے کنورجن سے نہیں لیس کی ہے میں نے کنورجن سے لیس کی ہے کیا میں نے مٹیریل کنورجن الگ الگ کولم بنائے ہیں کیا میں نے پی ون کولم کنورجن کولم بنائے ہیں نہیں میں نے صرف یہ فرق کیا ہے کہ یہ پروسس ٹو سے آنا ہے فردر یہ ہونا ہے یہ فردر میں نے اس ڈبے کے اندر اکھٹے کی ہیں میں نے اگر پی ون کا کولم اور کنورجن کا کولم الگ الگ بناتا نا پی ون کا کولم کنورجن کا کولم تو یہ یقیناً یہاں سے لحظ کرتا کنورجن یہاں لکھتا لیکن فردر ان دونوں کو کہتا فردر جو پروسسٹوں میں مزید ہونا ہے تو یہ بھی مزید ہے یہ بھی مزید ہے یہ سب ملا کے فردر پسیسنگ ہوتی ہے تو میں نے کیونکہ وہ کولم الگ الگ نہیں بنائے کیوں کولم الگ الگ نہیں بنائے کیونکہ ای پی کے اندر بس کمپلیٹڈ ہی ہیں وہی بات جو بھی ادھر اوپر بتائی تھی ادھر کیوں ای پی نہیں بنانا پڑا کیونکہ جو کورن پیرٹ کاؤسٹ ہونی تھی وہی اس آؤٹپوٹ کی کاؤسٹ ہونی تھی یہی سیم بات یہاں بھی ہے اس میں بھی نہ کوئی اوپننگ ہے نہ کوئی کلوزنگ ہے نہ کوئی ابنورمل لاؤس ہے تو جو بھی ٹوٹل خرچہ ہو رہا ہے وہ سب اسی کالے آر کا ہی ہے تو پولم بنانے کی ضرورت نہیں پڑی اس لیے میں نے وہ کولم پی من اور کنورجن نہیں بنائے تو اس لیے یہ کنورجن سے نہیں میں نے تو لکھا ہی نہیں کنورجن میں نے صرف فردر ہونے والے اکھٹے کر دیئے یہ وہ ہے جو پروسیس ون سے ٹرانسفر ان ہے یہ وہ ہے جو پروسیس ٹو میں نیا ہے تو اس کو اکھٹا کر کے میں نے فردر کہہ دیا یہ ہے جو اوپر پروسیس ون کی ایلوکیشن میں استعمال ہوا ہے اب یہ ریشو سے بانٹیں گے اس کو اور یہ پی کی کسٹ آف گوڈز مینیفیکچرڈ یہ کیو کی کسٹ آف گوڈز مینیفیکچرڈ اور یہ ٹرانسفر آوٹ ٹو پروسیس ٹو پھر یہ ایٹی نائن یہاں ٹرانسفر ان ہو گیا اور پھر یہ پلس یہ یہ ہے کالے والے آر کی کسٹ آف گوڈز مینیفیکچرڈ یہ تینوں فگرز یہاں ہیں گی یہ کل جو ہم اوپننگ پروڈکشن کلوزنگ یہ ماردن ابزورپشن کی سپورٹ کے ساتھ یہ سوال ہو رہا ہے یہ چیزیں ہم وہاں کر چکے ہیں انکم سیٹمنٹ ابزورپشن کی کی ہے تو یہ اس کی سپورٹ مل رہی ہے اوپنی فینش گوڈز دیئے ہوئے ہیں پروڈکشن سیل کلوزنگ اوپننگ کلوزنگ دے کے سیل نکالی ہوئی ہے وہی جو کانٹیٹی سکیجول بنا رہے تھے ماردن ابزورپشن میں یہ وہ بنایا ہوئے کیسے پتا چلے کہ یہ بنانا ہے کیونکہ انکم سیٹمنٹ بنانی ہے اب انکم سیٹمنٹ میں اوپننگ فینش گوڈز لکھنے ہیں سیلز لکھنی ہیں تو وہ نہیں ہے سوال کے اندر تو پھر آپ نے پوری کاؤس پڑی ہوگی تو پیپر دینے گئے ہوں گے نا یا ایک چپٹر کا سوال کر رہے ہوں گے تو باقی چپٹرز کے سارے دماغ میں دروازے بند کر کے صرف اس چپٹر کے دروازے کھلے ہوں گے تو جب پوری کاؤس پڑی ہوتی ہے تو پوری کاؤس کے سارے چپٹرز آپس پہ انٹر لنک ہو رہے ہوتے ہیں سوالوں کے اندر تو یہ جو محنت نہیں تھے کیوئی ہے یہ ماردن ابزورپشن میں سیکھیوئی محنت ہے اور آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں جنہوں نے بھی کیا اور تھوڑی بہت بھی اس پہ محنت کیا اور پوچھنا چاہے تو پوچھیں کیا اوپننگ کلوزنگ فینش گوڈز دی ہوئی ہیں سوال میں کونٹٹیز دی ہوئی ہیں یہ اوپننگ کلوزنگ دیے ہوئے ہیں یہ کیسے نکلے یہ تو پی کی وار کا اوٹ پوٹ ہے یہ بھی آگے اوپننگ پرڈکشن کلوزنگ سیلز بن لیں اوپننگ پرڈکشن کلوزنگ اور سیلز ان کے یونٹس میں کوئی اعتراض ہے تو بتائیں اوپننگ کی جو اوپر روپیز کی فگر لکھنی ہے یہ سوال میں دی ہوئی ہے کونٹٹیز دی ہوئی ہے کونٹٹیز دی ہوئی ہے یہ بہی ہے جو ہم نے کونٹٹیز دیو نکال لی اب رہا مسئلہ کے ان کلوزنگ یونٹس کے اوپر کیا ریٹ لگنا ہے تو فائی فو میتھڈ ہے یہ کلوزنگ انہی میں سے ہیں اب اگر ہمیں یہ پتا ہے اور یہ پتا ہے تو سگما کی پر یونٹ کونٹ اس کی پر یونٹ کونٹ اس کی پر یونٹ کونٹ وہی پر یونٹ کونٹ اس کلوزنگ پر لگا دیں تو یہ آنسر آگیا یہ میں نے نیچے برکن ٹو میں دکھایا ہے پی کی کوسٹ آف گوڈس مانیفیکچر دیوائیدر میں پی کیونٹس مانیفیکچر یہی کام کیوں یہی کام آر کے ساتھ کیا ہے کالے والے آر کے ساتھ اور یہ جو ریٹ نکلا یہ ان کے ان کلوزنگ یونٹس میں لگا دیا یہ بنیا جی پر یونٹ کونٹ نکالتے ہوئے پر یونٹ کونٹ کی ورکنگ کرتے ہاں ایسے کرتے وہ لکھتے تو ہم یہاں لیکن ہوتا وہ فردر پروسیسنگ کونٹ کے اندر شامل لکھتے ہم یہاں جیسے ایٹی نائن ادھر آگیا اور وہ جو لیبر اور ایف ایچے وہ یہاں آگیا یہ اس کالم کا ٹوٹل یہ اس کالم کا ٹوٹل اس کو ڈیوائیڈ کیا ای پی سے اس کو ڈیوائیڈ کیا ای پی سے تو لکھا یہ یہاں نظر آرہا ہوتا لیکن فردر پروسیسنگ کونٹ میں یہ در شامل ہوتا پرزینٹ تو وہ یہاں ہو رہا ہوتا لیکن ہے تو یہ پروسیس ٹو کی نئی چیز تو وہ جو ہم نے اینار بی نکالتے ہوئے فردر لیس کرنا ہے تو وہ یہ چیز ہے جو لیس کرتے ہیں اچھا یہ سوال مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مشکل سوال ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اب آپ کے پاس چوائشیز ہیں میں نے بالکل آخر ناگیس کو ڈسکس کیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو باقی کس بی بار اگر سکو رکھ لیا تو باقی سم گیا تو چھوڑ دیں سوال کو اور اگر یہی ریپیٹ ہو گیا تو تو بھی چھوڑ دیں نا باقی پچھا سمپل سی بات ہے نا نہیں میں ایک بڑی فیکل بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک سوال آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا میں نے بڑی سیریس بات بتا رہا ہوں اگر آپ کو یہ سوال نہیں ہنڈل ہوتا سمجھا رہا کوئی بات نہیں ہے میں نے تو اس کو آخر میں رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ سے نہیں ہنڈل ہو رہا مشکل سوال ہے تو چھوڑ دیں اس کو پیپر میں آ گیا سیم کا سیم ریپیٹ ہو گیا تو ایٹی فائیو میں سے پاس ہونے کی کوشش تو کرنا نا کبھی ہی مر جانا ہے تو کوشش کریں ریپیٹ کیا سیم سوال ہو جاتے ہیں بلکل ہوتے رہے ہیں تھوڑی سی چینجز کے ساتھ جو سگما بیٹا والا سوال تھا اور اس کے بعد جو وہ دوسرا آٹم سیونٹین کیا تھا بہت سب تک سیم تھا تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دور میں ایک مشکل سوال آیا ہوتا ہے بجٹنگ میں ایسا بہت ہوتا رہا ہے وہ تو خیر آپ کے کاؤس کے پیپر میں نہیں ہے لیکن بجٹنگ میں ایسا بہت ہوتا رہا ہے ایک اٹرم میں مشکل سوال آیا اگلی اٹرم یا اگلی کچھ اٹرم کے اندر تھوڑا بہت چینج کیا دوبارہ پوچھ لیا تو اس لیے یہ آ سکتا ہے سورنگ بیس کے بعد یہ نہیں آئے ہیں اسٹران کے سوال آسان سوال آ رہے ہیں نہیں میں تو ہر قسم کے بچے کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر یہ بہت مشکل ہے تو اس کو چھوڑ دیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کی وجہ سے باقی چیپٹر گرہ دیں نہیں چھوڑ دیں تو اس لیے نہیں گئرہ چھوڑ دیں کر لیں جس نے چھوڑ نہ ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیں سر ہم نے نہیں چھوڑ نہ نہ چھوڑیں کریں اس کے لیے تو آپ ٹائم نے گھا دیں سکسٹیز میں بھی پیپر کر کے لوگ پاس ہوتے ہیں جو کیا ہے سعی کیا ہے پیپر مارک کرنے والے نے یہ نہیں دیکھنا کہ سوال پورے نہیں کیا پھر کر دو اس کو جو کیا ہے جیسا کیا ہے اس کے نمبر اگر پچاس ہو گئے تو پاس ہے اگر پورے سوہ نمبر کا پیپر کر لیا اور کر بھی دو گھنٹے میں رہے ہیں تو پیپر پڑا اچھا ہوا دو گھنٹے میں فارغ ہو گیا تھا کر کے ہو سکتا پچاس نمبر آئے ہیں اس کے تو اس لیے جو کر رہے ہیں جیسا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں تو نمبر مل جائے ٹھیک ہے جی سپنگ ٹوینٹی ڈن اور میں نے اس کا جن لوگوں نے یہ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے کور کیا ہے تو میں نے ایک آلٹینیٹیو یہ دیا تھا ایک سولوشن کہ اگر بائے پروڈٹ بننا ایک نارمل کام نہ ہوتا ویسے تو ادھر لکھا ہوا ہے is produced is یہ ہوتا ہے لیکن اگر ویسے ہی بائے داوے بن گیا ہوتا نارملی نہ بنا ہوتا تو پھر اس کو ہمیں ان پر یونٹ کاسٹ کی کیلکیشن میں اگلور کرنا پڑتا وہ کیسے کرتے تو اس کے لیے میں نے آلٹینیٹیوی شیئر کیا جو کرنا دیکھنا چاہے بس پرنگ ٹوینٹی بس ٹھیک ہے ڈن اور انکم سیٹمنٹ کا فورمیٹ آپ کو یاد پھو چکا ہوا ہے جی تین ہے نا یہ خود کیا تھا ایک آٹم ٹوینٹی تھا ایک سپرنگ ٹوینٹی آٹم ٹوینٹی بے آجائیں جی آٹم ٹوینٹی آٹم ٹوینٹی question 3 سوال کائے پڑھنے کو کرتا ہوں میں بوڑتے آٹم ٹوینٹی question number 3 پڑھ لیجے کرتا ہوں میں آٹم ٹھیک ہے موسیقی 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 اور یہ جو الٹا چلنا ہے نا یہ آپ تب ہی کر پائے بات تو چلو بذاب کی لگ رہی ہے آپ کو لیکن میں اس میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو چلایا سیدھا ہے چلنا سکھایا بھی سیدھا ہے لیکن آپ نے الٹا چلنا اس لیے سیکھ لیا کیونکہ آپ کو ٹانگوں کا استعمال کس ٹانگ پر کتنا زور ڈالنا ہے لیفٹ کو زمین پر جمانا ہے تو رائی ٹانگ آگے جانی ہے وزن کیسے بیلنس کرنا ہے یہ طریقہ سمجھ آیا تو الٹا چلنا سیکھا ہے ورنہ اگر آپ صرف رٹا لگاتے کہ سیدھا چلنا کیسے ہیں تو پھر سو الٹا نہیں چل سکتے تھے تو اسی طرح سے اچھا ایک اور مثال جن کو گاڑی کی ڈائونگ آتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں یا چلو خیر ہے خود بھی امیجن کر سکتے ہیں نہیں بھی آتی ہے تو گاڑی اگر سیدھی چلا سکتے ہیں تو ضرور نہیں ہوتا کہ ریورس کرنی بھی سکتا ہوتی کیونکہ جب آگے چلانا ہے تو تب سٹیرنگ کی مومنٹ اور جب ریورس چلنا ہے تو سٹیرنگ کی مومنٹ میں فرق پڑ جائے گا اور اگر کوئی آپ میں سے ڈرائونگ کرتا رہا ہے کرتا ہے اور جائز طریقے والا لائسنس بھی بنوائے ہوئے ٹیسٹ دے کے تو اس ٹیسٹ میں ایک مشکل کام ہوتا ہے گاڑی ریورس کرانا کیونکہ جو ان کو لگتا ہے جو ریورس چلا سکتا ہے اسیدھی تو چلائی لے گا تو جب چیزیں ریورس ٹیسٹ ہوتی ہیں تو یہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے کانسٹس اب ٹھیک ہیں تو اس لئے کانسٹ اکاؤنٹنگ میں اکثر کچھ نہ کچھ چیزیں ریورس بھی ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ آٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے یہ پارٹ اے کے اندر ہم سوچنے لگے ہیں پارٹ اے میں آپ سے پوچھے ہیں بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے پہلے میں دو ہزار انیس پہ بات کر رہا ہوں دو ہزار انیس کی بات کی ہے کیا پوچھا ہے پارٹ اے میں بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے اور ایکچال فکسٹ اوبر ہے پہلے بجٹڈ کی بات کرتے ہیں سوال میں کہیں بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے نہیں دیے ہوئے تب ہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے دیے ہوتے تو کیوں بوچھ رہے ہوتے بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے تو نہیں لیکن کوئی نہ کوئی ہنٹ ہوگا جو بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے تک جاتا ہوگا کوئی نہ کوئی لنک بنتا ہوگا تو وہ ہمیں یہاں پر فکسٹ او اے آر کا لنک نظر آ رہا ہے ریکوارمنٹ سے جسٹ اوپر لاس پیرا گراب فکسٹ اوبر ہے ایبزورپشن ریٹ یعنی او اے آر سات سو روپے پر مشین آٹ تھا اب یہاں سے ہمیں ہنٹ ملا کہ یہ کیسے نکلا ہوگا بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے کو تو بجٹڈ پڈکشن سے ڈوائیڈ کیا ہوگا تو یہ او اے آر نکلا ہوگا اب وہاں سے اگلا اشارہ اس کا مطلب ہم بجٹڈ پڈکشن ڈھونڈنی پڑے گی تو اگر بجٹڈ پڈکشن مل گئی تو بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے مل جائیں گے بس اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اُلٹا چلنا سوچنا اگر آپ بلکل سیدھا سیدھا چلتے رہیں گے تو ایسا کام شاید پہلے لیکن آپ کو مسنگ فگرز میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ہنٹ آویلیبل ہے پھر ایک ہنٹ سے اگلا ہنٹ پھر اس سے اگلا ہنٹ اس طرح سے چیزیں مسنگ فگر چلتی ہیں تو بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے لیکن ہمیں ہنٹ مل رہا ہے او اے آر کے ذریعے انیس کا او اے آر نکلا ہوگا جب بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے کو فکسٹ اوبر ہے بجٹڈ فکسٹ اوبر ہے کو ڈوائیڈ کیا ہوگا بجٹڈ دونوں باتیں ٹھیک ہیں او اے آر اگر روپیز پر آر دیا ہوئے تو یقیناً آر سے ڈوائیڈ کیا ہوگا اگر روپیز پر یونٹ دیا ہوئے تو پروٹکشن سے ڈوائیڈ کیا ہوگا سات سو روپے کیا ہے مشین آر تو ہم نے یقیناً بجٹڈ مشین آر سے ڈوائیڈ کیا ہوگا تو یہ نکلا ہوگا اس میں سے ہمیں اب یہ سات سو تو پتا ہے بجٹڈ فیکسٹ اوورہیڈ نکالنے ہیں مشین آرز دیئے میں نہیں ہیں ان کو ٹھونڈ لیتے ہیں اچھا یہ ابھی تو آپ اس چیز کو نہیں پڑھے ہوئے سٹینڈرڈ کاؤسٹنگ میں چیز پڑھاؤں گا تو ابھی میں کہہ رہا ہوں اس سوال کی حد تک بس ایسی مال لیں یہ جو سٹینڈرڈ کا ورڈ لکھاو ہے انکم سٹیپنٹ کے نیچے والے پیرا گرات میں اس کو آپ بجٹ سمجھ لیں بجٹ is not standard لیکن فیلحال بجٹ سٹینڈرڈ اس سوال میں ایک ہی بات ہے تو یہ جو سوال میں سٹینڈرڈ کا ورڈ لکھاو ہے آپ اس کو بجٹ سمجھ لیں جب ہم سٹینڈرڈ کاؤسٹنگ پڑھ چکے ہوں گے پوری مکمل اور پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ اس سوال میں جو ورڈ سٹینڈرڈ لکھاو تھا اس کو ہم کیوں بجٹ عزیوم کر رہے تھے اس کا ورڈ سٹینڈرڈ لکھاو ہے ہم اس کو بجٹ ہی عزیوم کر رہے ہیں یہ بات ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی جب سٹینڈرڈ کاؤسٹنگ پڑھ چکے ہوں گے پوری تیار اس کے بعد پھر آپ انٹرپیٹ کر پائیں گے کہ میں نے کیوں اس سٹینڈرڈ کو بجٹ عزیوم کر لیا تو ابھی یہ بجٹ ہے جی بجٹڈ مشین آرڈ کیسے گونڈے ہیں دوزار انیس کے بجٹڈ مشین آرڈ کتنے تھے آپریشنل کپیسٹی کا ایٹی برشنٹ اور آپریشنل کپیسٹی کی طرح ہے وہ اوپر بلکل دی ہوئی ہے ایٹی ٹو فائیو ہنڈرڈ کا ایٹی برشنٹ تو یہاں سے نکل آئے بجٹڈ فیکسڈ ایف ف ایچ ایس ایکوال ٹو چل تین جیروڈ آگے بتا دینا بے شک ٹو سیکس ٹو ڈبل دی رو یہ انیس کے بجٹڈ فکسڈ آگے ٹھیک ہے مسنگ فکر ڈھونڈنے کا طریقہ کہ کچھ نہ کچھ ہنٹ ہے پھر اس ہنٹ تک پہنچیں پھر اس ہنٹ سے آگے اچھا اس میں بھی نہ طریقہ یہ ہے مجھے لگتا میں نے پہلے کیسی ٹاپک میں کھا ہوا ہے کہ جو ہنٹ ہے آپ دیکھیں یہ فکر کیسے بنی ہوگی پھر وہ کیسے بنی ہوگی سے اور ریورس چلیں پھر اور اشارے ملیں گے پھر اور اشارے نکلے اچھا یہاں تک ایسے پہنچے ہوں گے تو اس طرح سے پھر لنکھ نکلتے ہیں بجٹڈ فکسڈ اوپر ایڈس دوزار انیس اوپر پہلے پہ رہا گا اوپر ایشنل کے بیسٹی دوزار انیس بجٹڈ اچھا آپ 2019 کے ایکٹر فکس ٹووریٹس پوچھیں نہیں ہے سوال میں کہیں ہوتے تو پوچھتے کیوں دیکھیں کہیں کہیں پر کوئی ہنٹ ملتا ہوں کیا ایسا ہے جس کا ایکٹر فکس ٹووریٹس سے کوئی تعلق نکلتا ہوگا انڈر اوور اپلائیڈ فکس ٹیپ پوچھ یہ انکم سٹیٹمنٹ میں لکھے نظر آ رہے ہیں اب یہاں سے اُلٹا جلتے ہیں کیسے نکلیں ہوں گے انڈر اوور اپلائیڈ اپلائیڈ میں سے تو اس کا مطلب ہم اگر اپلائیڈ تک پہنچ جائیں تو انڈر اوور اپلائیڈ سے ایکٹر تک پہنچ جائیں اپلائیڈ اسی ساکے چل رہا اپلائیڈ فکس ٹووریٹ میں سے مائنس کرتے ہیں ایکٹر فکس ٹووریٹ تو آتا ہے انڈر یا اوور اپلائیڈ کیا ہے انڈر ہے اوور ہے دوہزار انیس اوور اپلائیڈ سکس ہفٹی پوزٹیو لکھا ہوئے نا تو انہوں نے پوزٹیو ڈیفائن کیا ہوئے کہ وہ اوور ہے اچھا آپ نے صرف نیگٹیو پوزٹیو سے نہیں دیکھنا اس نے کیا ڈیفائن کیا ہوئے سوال والے نے اوور پوزٹیو ڈیفائن کیا ہوئے انکم سٹیپنٹ میں لائن لکھئے بہی سے پڑھنا ہو تو سکس ہفٹی کیونکہ پوزٹیو ہے اس لیے یہ اوور ہے اور ہم بھی ویسے اس کو پوزٹیو ہی رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو گیون ہے یہ چاہیے اپلائیڈ کا گیا گیا ہے وہ اپلائیڈ ہے یہ اپلائیڈ ہے میں ویرینس والے چپٹر میں یہ اپلائیڈ اور ایکچول اور بجٹڈ کا کونسپ دوبارہ ریز کروں گا لیکن ابھی میں ایک بات پھر اس کا ریکیپ دے دیتا ہوں ہمیں پیریڈ کے شروع میں کھڑے ہیں اور ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ اس پیریڈ میں کیا ہوگا یہ بجٹ ہے وہ پیریڈ اینڈ ہو گیا اب ہمیں پتا چل گیا کہ اس پیریڈ میں کیا ہوا یہ ایکچول ہے ایک پیریڈ کے سٹارٹ پہ کھڑے ہوگے اس پیریڈ کے بارے میں ٹارگیٹ رکھنا بجٹ اور جب پیریڈ اینڈ ہو جانا تو اس میں جو ایکچول ہو جانا وہ ایکچول اپلائیڈ یہ ہے کہ جو او اے آر ہم نے رکھا ہے جتنا کام اس مہینے ہوا اس کام کے لیے کتنے اوورہیڈ ہونے چاہیے تھے یہ اپلائیڈ ہے تو بجٹڈ فکسٹ اوورہیڈ سال کے شروع میں کھڑے ہوگے بجٹ کیا تھا کہ انیس میں اتنے اوورہیڈ ہوں گے یہ بجٹڈ اوورہیڈ ہیں انیس اینڈ ہو گیا کتنے اصل میں ہوئے یہ ایکچول فکسٹ اوورہیڈ ہیں سات سو روائے پر آر او اے آر تھا جتنا اس سال میں کام ہوا اس کے حساب سے کتنے ٹوٹل اوورہیڈ ہونے چاہیے تھے ان کو اپلائیڈ کہتے ہیں او اے آر ہے سات سو اور اس کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ایکچر کوڈکشن سے کر دوں سات سو پر آر کو ایکچر کوڈکشن سے ملٹیپلائے کر دوں دیکھیں یہ نا او اے آر پر آر ہے اگر مجھے جہاں پر اس کو یونٹ سے ملٹیپلائے کرنا ہے تو اس کو او اے آر پر یونٹ کرنا پڑے گا مجھے سات سو پر آر ہے اور یونٹ کیسے کروں ایک یونٹ کے لیے چھے گھنٹے لگتے ہیں اب اس بیالے سو کو ہم بلکل کر سکتے ہیں پرڈکشن سے ملٹیپلائے کتنی پرڈکشن 4,8,3,4,7,6,5,6 یہ سوال کی رکوارمنٹ ہی ایک اور اے بڑھ بڑھ اے بڑھ یہ بڑھ لٹھے توڑھ لٹھا لٹھا ہے سوال کی جہاں پڑھ لٹھا ہے یہ سوال کی جہاں پڑھ لٹھا ہے اس سے کوڑھ لٹھا ہے اور پسچے تین دیروں ڈالے توڑھ لٹھا ہے اٹھا، اوپر کہہ رہے ہو مجھے دوارنس 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 اس کا تو چلو وہی آر تھا دھون لیا یہ لکھ دیئے میں نے گرشن میں لکھا ہوا ہے بلکل لاسٹ میں ریکوارمنٹ سے جسٹ اوپر کہ ہر سال جب او اے آر کیلکلیٹ ہوتا ہے اچھا او اے آر کیلکلیٹ تو ایسے ہی ہوتا ہے بجڈیڈ فکسٹ اوپر ایڈز لیکن کس بیس پہ ہوتا ہے جو پچھلے ایئر کے ایکچول تھے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پچھلے ایئر کے ایکچول فکسٹ ایف ایف ایج تھے اسی کو ہم اگلے سال کے بجڈیڈ فکسٹ ایف ایف ایج کہہ لیتے ہیں یہ مطلب ہے اس لائن کا ایف ایل ریوائزز ایٹس فکسٹ او اے آر فور ایچ ایئر آن دی بیس ایف جو گزرے ہوئے سال کے ایکچول فکسٹ ایف ایج ہے تو اس لئے جو انیس کے ایکچول فکسٹ ایف ایف ایج ہیں وہی بیس کے بجڈیڈ فکسٹ ایف ایج ہے تو یہ بیس کے بجڈیڈ ہوں گے اب آتے ہیں بیس کے ایکچول کی طرف تو اس میں بھی ہمیں یہی رستہ ہی لینا پڑے گا کیونکہ بیس کی بھی انکم سٹیٹمنٹ موجود ہے اور اس میں بھی انڈر اوبر آ رہے ہیں تو اس کا وقت رستہ تو یہی ہے اپ لائیڈ فکس ایف ایج اور ایکچول یہ ہم بیلنس کر کے نکال لیں گے اور سوال میں دیئے ہوئے ہیں انڈر اپ لائیڈ کتنے کرسچن میں دیئے ہوئے ہیں انڈر اپ لائیڈ اپ لائیڈ نکالتے ہیں جن کو یہ گیارہ پانچ سو اور دس چار سو پچاس ہی نظر نہیں آرہا تو وہ آنکھیں تو کھولیں نہ پہلے سوال کی انکم سٹیٹمنٹ میں روپیز کے ساتھ یونٹس کا کولم بھی آرہا ہے تو انڈیس میں گیارہ پانچ سو پرڈکشن کے سامنے لکھے ہیں تو یہ یونٹس پرڈیوز تھے اور بیس میں لکھے ہیں دس چار سو پچاس تو یہ بیس کا دس یونٹس اب کیا چاہیے بھئی او اے آر او اے آر پر یونٹ نا تو یہ بجوٹن ہے او اے آر نکال رہوں پر یونٹ کیا کریں بجڈیل فٹو مرڈس ڈیوڈیلی سکس فائیف جیلو ڈیوڈیلیس ڈیوڈیڈڈا ڈیوڈیڈیڈ پڈکشن کے مشین آر مرزی ہے مشین آر سے کر لیں پھر سو روپیز پر یونٹ لے جائیں یعنی پہلے مشین آر نکال لیں ساپتو پر مشین آر پھر پر یونٹ بنال لیں اچھے پر یونٹ کیوں بنانا ضروری ہے کیونکہ ملٹیپلائی یونٹ سے کرنا ہے یا پھر آپ نکال ہی اوئی آر پر یونٹ لیں تو پھر دیوائیڈ کس سے کریں اگر میں نے دیرٹی نکالنا ہی اوئی آر پر یونٹ ہے تو دیوائیڈ لائے بجڈیڈ پروڈکشن تو ٹھیک ہے بجڈیڈ پروڈکشن سے دیوائیڈ کر لیتے ہیں بجڈیڈ پروڈکشن کتنی ہے ہاں جی دیکھیں بجڈیڈ پروڈکشن بیاسی پانچ سو انٹو ایٹی ٹو پرسنٹ ڈیوائیڈ بائی سکس یہ کیا کیا میں نے یہ کیا نکلے گا یہ بجڈیڈ مچین آر اور ایک یونٹ چھ گھنٹوں میں بنتا ہے تو دیوائیڈ بائی سکس اپنی آر پر بجڈیڈ پروڈکشن یہ بات پھر سنیے اگر آپ او اے آر پر مشین آر نکالنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں مشین آر نکال لیں نکل آئے ایک بار مشین آر اب اس کو روپیس پر یونٹ کیسے بنائے چھے سے منٹیپلایا کر کے اچھا پہل اس کا کانسل بتائیں ٹو ڈبل ڈبل ڈو ٹھیک ہے بہت ہے یہ نکالایا کیا روپیس پر یونٹ اگر آپ کو یہ پر یونٹ مشکل نگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ پہلے روپیس پر آر نکالیں 47 سو پچاس ڈیوائید بائی بجٹڈ مشین آرز جیسے یہ نکلا آیا ہے انیس میں بجٹڈ ایٹی پرشنٹ تھا جہا ایٹی ٹو پرشنٹ ہے سیونزیرو اب اس کو میں کیسے بنا اوهر یونٹ ملٹیوبلاے چھے کر لیں ملٹیوبلاے دیوارڈ پرشنٹ ملٹیوبلای دیوارڈ پرشنٹ کرتا ہے کیا کریں بھی پھر یہ روپیز سات سو چار پوائنٹ تری سکس کیا ہے کیا ہے روپیز پر چھے کیا ہے اور بزار تو 10 chỗ ڈبل 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 ڈ начала retrouver گرہ والا اور ٹھتے اور ٹس соответorianے کے Then start the work on没. اس کو بیلنس کر کے ایکچوال نکال لیں 4 ڈبل ڈبل موڈڈ ٹھتے کر پھر 4 4 ڈبل 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 میں نے bot ڈبلcznie جس سے یہ بیلنس نہیں نکل رہا وہ تو ٹائم نکالی لے جس سے یہ بیلنس ہے ہاں جی پارٹ اے ڈن اب اس پارٹ اے میں مشکل یہی ہے کہ آپ کو ایک بالکل سیدھے سیدھے پروسیجر کی بجاہ نہیں پوچھیں چیزیں تو آپ تب ہی دون سکتے ہیں جب آپ کو جو فگر گیون ہے اس کا کوئی ہنٹ دیکھیں کہ اس کا مسنگ سے کیا لنک بنتا ہے پھر مسنگ فگر تک پہنچیں گے چار نمبر کم ہیں تو پوزٹس سوچیں جائیں گے تو چار جائیں گے یہ پارٹ اے کریں نوٹ پر میں پارٹ بھی کروں یہ پارٹ اے کریں نوٹ پر میں پارٹ بھی کروں بارٹ جو میکنوٹ تو پر میں پارٹ راییگ تک پر میں پارٹ صرع ومیکنوٹ کو تک پيرا میکنوٹ تم میکنوٹ ٹھیک ہے میڈا دوں اچھا اس میں نہ مارجر ابزورپشن یہی ہے بس یہ اتنا ہی ہے انکم سیٹمنٹ ہی بننی ہے اور اس میں یہ مارجر ابزورپشن ریکنسلیشن ہی ہونی ہے ایک سوال سوچا تو تھا کلاس میں ذکر کر دوں گا لیکن وہ پھر ہوم وقت ہے لیکن اس کا آئی کیپ اسلوشن مشکل طریقے سے ہوا گا آنسر وہی ہیں لیکن میں آپ کو جس طریقے سے سکھا رہا ہوں اس طرح کا فوربیٹ پر سالو کر کے آپ کو میں یہ شام سے پہلے انشاءاللہ بھیج دوں گا گروپ میں وہ ہوم وقت ہے وہ ہے کیا سپرنگ فورٹین کرسچن نمبر فور سپرنگ فورٹین کرسچن نمبر فور سپرنگ یعنی مارچ فورٹین کرسچن نمبر فور ایکس آئی زی لیمیٹڈ یہ ہوم وقت ہے اس کا سلوشن اپنے فورمیٹ پر کر کے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں آئی کیپ والا ہے تو سہی لیکن مشکل سے سمجھ آئے گا اس کے علاوہ کل میں نیا چپٹر شروع کروں گا اور یہ جو مارڈان پس آفشن ہے نا نہیں بلکہ نیا نہیں کل میں بجٹنگ کا سوال کرا دیتا ہوں جل میں دیکھتا ہوں اب میں یہ کروں گا کہ کل آپ کو میں گائیڈ کر کے کہ مارڈان ابزورپشن کا سوال پروسس کے ساتھ مکس ہو جائے تو کیسے ہنڈل کرنا ہے بجٹنگ کے سٹائل پہ جائے تو کیسے ہنڈل کرنا ہے ہوگا مارڈان ابزورپشن کا سوال لیکن کچھ اور ٹاپکس کے سٹائل میں تیسٹ ہو رہا ہوگا تو ان کو ڈسکس کر کے پھر ایک ایک سوال ہوموک دسکس ہو رہا ہوگا یعنی میں نے جیسے کل میں نے آپ کو بجٹ کا سٹائل بتاؤں گا پھر اس کا سوال ہوموک دے دوں گا کیونکہ ہوگا سوال ایسے ہی بس اس میں کچھ آؤٹ ٹپس ہوں گی پھر پروسس کا سٹائل بتا کے اس کا سوال ہوموک دے دوں گا تو اب میں اس طرح سے اس کو ہوموک میں ایک ایک دو سوال اور چلاوں گا ایک تو ابھی تک کا پڑے ہوئے ہی یہ کیا ہو گیا کدھر ابھی پارٹ بھی قرار رہا ہوں پارٹ بھی رہتا ہے اس کا بھی پارٹ تی رہتا ہے سپرنگ فورٹین کوسچن نمبر فور ہوموک دیا ہے کیا جی وہ تو اچھے بچوں کو دیا تھا نا تو اب یہ سب بچوں کو ہے پارٹ بی انکم سٹیٹمنٹ صرف مارجنل کی دو ہزار بیس کی مارجنل کی انکم سٹیٹمنٹ سیلز سیلز تو وہی رہیں گی انکم سٹیٹمنٹ میں مارجنل ہویا ابزورپشن سیلز تو وہی ہیں ہاں جی دو ہزار بیس کر رہے ہیں تو دو ہزار بیس کی جو سیلز ہے وہ تو وہی ہیں ون نائن ٹو فائی ڈیرو لیس ویریابل کوسٹ آف سیلز ویریابل کوسٹ آف سیلز تو ہمیں تو اس کا مطلب ہے پروڈٹ کوسٹ ساری پھر سے ورکنگ کرنی پڑے گی نہیں اگر ہم ایبزورپشن کی تینوں فگرز میں سے فکس پورشن نکال لیں تو مارجنل کی فگرز بن جائیں گی ایبزورپشن کے اوپننگ کی فگر کیا ہے سرٹی وین سیو جی ایم نائن فور زیرو سرٹی سیس ان میں فکسٹ کون سے او ای آر والا شامل ہے یہ والا اس میں فکسٹ کون سے او ای آر والا شامل ہے یہ والا یہ انیس کا او ای آر ہے یہ بیس کا او ای آر ہے تو اس میں انیس والا یعنی بیالے سو والا شامل ہے تو مائنس ہاں پر یونٹ نا انٹو اوپنی کے یونٹ کتنے تھے ترٹی یہ ہی کا کر دیا یہ روپیز ہیں ان میں سے اگر میں فیکس پورشن والے روپیز مائنس کر دوں کل کیا تھا یہ کام تو مارڈنل کی فگر بن جائے گی تو اس میں یہ اوپنی فینیچ گرد ان میں کون سا او اے آر شامل ہوا ہے ان میں کون سا اوپنی پر یونٹ تو انٹو اوپنی کے یونٹ تو باقی بچ گیا مارڈنل کا سٹاک 1,4 1,6,3 1,6,3 3,5 3,5 کیسے آیا کیسے آیا 3,5 وہ ہم روپیز تھاوزنڈ میں لکھ رہے ہیں نا پینتیس سو یونٹس ہیں نا تو آگے آنسر تاکہ روپیز تھاوزن میں آیا تو میں نے اس کو 3,5 کر دیا آپ نہ کریں ایسے آپ پینتیس سو کر دیں اوہ ہاں جی اس لیے میں نے کیا تھا وہ اس لیے نہیں آرہا کہ پھر آپ ادھر بھی ٹیم دیلو لگائیں اب بھائے گا یہ پورا 31 ملین ہے مائنس یہ ابھی بھی نہیں آرہا نہیں آرہا نہیں آرہا فگر اس میں کتنا فکس پورشن شامل ہے 42-26 اور 42-26 ہاں جی کیا بھا ویٹی ٹیپ سے کیوں کریں کہہ رہے نا فائی فو تو پھر ٹیٹا کسی اور طرح کا ویلیبل ہوتا دس فور سوال میں فائی فو میتڈ ہے یا نہیں ہے کہاں لکھا بھا ہاں جی کیسے پتا فائی فو میتڈ ہے میں نے کہا فائی فو میتڈ ہے کیسے پتا فائی فو میتڈ ہے ہاں جی جی یہ ایزی ہے آج ہاں جی پہلے پورا شکل تو پوری کرے نا اس کی 1-9 0-9 8-5 2-8 4-7 0-9 2 1-0 2 1-5 یہ کیا ہے gross contribution اس میں سے کیا مائنس کریں variable تو variable admin selling کا سوال میں کہیں کوئی ذکری نہیں ہے تو وہ variable ہے selling and admin دیئے میں income statement کی فیس تو یہ variable ہے total ہیں تو variable تو الگ سے نہیں پتا پھر کیا کریں admin اور selling expenses دیئے ہوئے ہیں یہ variable ہیں کہ fixed ہیں یہ تو total ہیں تو پھر جو word admin ہے نا admin یہ variable ہوتا ہی نہیں ہے admin خرچے نہیں ہوتے variable تو چونکہ selling and administration cost ہے تو اس میں assumption یہی safe ہے کہ یہ سارے fixed ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس میں سے آدھے variable کر دیں تو آدھے نہ کریں 20% کر لیں نہیں پھر 15% کر لیں چلو 40% کر لیتے ہیں بس 10% لاس پس نہیں نہیں 8% تو اس لیے اس میں ہم ان کو کوئی ایک ہی عزیوم کر کے چل رہے ہوں گے تو اس میں پھر fixed ہی ہیں کہ ہم ان کو fixed عزیوم کر رہے ہیں دے دیں گے note تو اب اس میں سے variable selling cost less نہیں ہو رہی چلو نہیں تناسی less fixed کر چے fix کر چے کیا یہ سر fix کر چے بتائیں کیا ہے FOH کتنا ہے FOH part A میں نکالا ہے admin selling یہ آ جائے گا net profit 3 9 6 اور reconstruction کیسے ہونی ہے absorption کے profit سے شروع کریں گے اور آگے چلیں بتائیں کیا کروں وہ کیسے نکالیں اس میں اور اس میں difference جو کہ ایک چلی یہ ہی ہے اس میں اور اس میں difference پھر اس میں اور اس میں difference اور جو answer آ جائے گا وہ یہ ہی آئے گا عجیب عجیب شکلیں بنا رہے ہیں اور یہ لے اس کے لئے گا 1, 6, 9, 0 ہاں جی کیسے پتا فائفو ہے کیسے پتا ہے ویڈیڈ ایبریج تو نہیں پتا تو کیا کرے نہیں نہیں جو نہیں پتا وہ فائفو نہیں ہے جب نہیں پتا تو آسانی تو آسانی اسی میں ورنہ ویڈیڈ ایبریج نکالے پہ ریٹ تو اس لئے خاموشی تھی تو آسانی عظیم کر لی اور فائفو میں آسانی تھی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ